سرانیکو ویورز ویلکم بیک تو زینب سپر مارکٹ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لیکن ہیں کشن کلیکشن کی بہت ہی زبردست آئیٹم جو کہ جمبو گفٹ پیک سیٹ ہے اس کے اندر چوبیس پیسیز ہیں آپ کو چیز تو نظر آئی رہی ہوگی کیا کمال کی چیز ہے اور بہت ہی امدہ اور زبردست مٹیریل کا بنا ہوا ہے میٹل فینش کے اندر اس کے اندر کیا کچھ ہے انکلیوڈیڈ چوبیس پیسیز میں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس میں جو چار پتیلے انکلیوڈیڈر ہیں چار نمبر کا چھے نمبر کا آٹھ نمبر کا اور دس نمبر کا جو سب سے بڑا پتیلہ ہے اس کے بعد اس کے اندر لکڑی کے چھے سپون ہے ٹھیک ہے یہ والے اس کے بعد اس میں یہ ایک فرائی پین ہے ایک تباہ ہے اور چکنا بلنے وہ بھی سٹیل کا ہے دیکھ لیں یہ والا ٹھیک ہے اس کا دوسرا حصہ بھی ہے یہ اس کے ساتھ ساوس پین ہے جو تین نمبر کا ہے اس کے ساتھ کڑائی ہے ٹھیک ہے بہت ہی زبردست جمبو گفٹ پیک سیٹ ہے میں اس کو اوپن کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کی جو مکمل پرائس ہے میں ویڈیو میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو سیٹ دکھا دیتا ہوں جس سب سے پہلے ہم چار نمبر سائز دکھاتے ہیں جو کہ بہت اچھی فنشنگ اور کوالٹی کے اندر ہے آپ کو نظر آرہا ہے ایک بہترین چیز بنی ہوئی ہے میٹل فنش کے اندر ہے خراب نہیں ہوگی یہ صدا بار چیزیں ہیں یہ بہت ہی امدہ اور بہترین کوالٹی کی چیز ہے یہ دیکھیں اچھی خاصے ویڈ میں ہے یہ کم ویڈ میں نہیں ہے اور اس مکمل سیٹ کا جو وزن ہے نا بیس کیجی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو چھے نمبر پتیل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ عام نورمل ہنڈی کھانا پکانا بغیرہ کے لیے آپ اسعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ دودھ بائل کرنے کے لیے بھی اسعمال کر سکتے ہیں اس کو سبزی بغیرہ بنانے کے لیے اسعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے یہاں مہمان آگئے ہیں آپ چکن وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آٹھ نمبر پتیلہ آپ اسعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کم سے کم تین ساڑھے تین کلو گوشت ایزی لی بن جائے گا چکن بھی بن جائے گا چار کلو کے قریب قریب ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے اور بہت ہی امدہ اور بہترین بنائی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگر آپ مہمان وغیرہ کے لیے بریانی بنانا چاہ رہے ہیں تو دس نمبر پتیلہ ہے کیا کمال کی چیز ہے اس کی دیپت سے ایک سکتے ہیں فنچنگ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر چیز ہے آپ کے سامنے ہے اس کا سائز یہ والا ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا فتیلہ ہے اس کے اندر آپ کی چار سے ساڑھے چار کلو بریانی بن جائے گی اگر آپ گوشت بنانا چاہ رہے ہیں تو آٹھ کلو بھی بن جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے بہت ہی بہت ہی بہترین اور زبردست چیز ہے اس کے ڈکن وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں کیچن کلیکشن ایک نمبر ہے اور زبردست چیز ہے اس کے اندر بعد میں اس کے اندر ساس فین ہے تین نمبر کا ساس فین ہے بہت اچھا اور امدہ بنا ہوا ہے اس کی دیپس اور کوالٹی اور فینچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وزن میں ہے ہلکا نہیں ہے کوئی بھی چیز اس کے اندر ہلکی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے بیس کیجی کے قریب اس کا ویٹ ہے ٹھیک ہے مکمل سیٹ کا اس کے پاس اس کے اندر یہ کڑائی لگائی گئی ہے کڑائی کا بھی اچھا وزن ہے اور بہترین ہے اور بڑی کڑائی لگائی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں بھائی اس کو اٹھا آکے دکھائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہترین چیز ہے یہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ایک فرائی پین ہے وہ بھی اپن کر کے دکھائیں فرائی پین بھی کافی بڑا ہے آپ کوئی چیز فرائی کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی بہت تو وہ بھی اس کے اندر ہو جائے گی آپ کڑائی میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تباہ ہے تباہ بھی بڑے سائز کا ہے سٹینڈرڈ کا ہے اور اچھی گیٹ میں بنا ہوئے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے گیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سٹیل کا بیلنے چکنا بیلنے بہت اچھا ہے یہ مکمل سیٹ جو ہے نا آپ کو صرف اور صرف ساڑھے اٹھارہ ہزار پین میں ملے گا ڈلیوری آل اوور دی پاکستان ہے اس کے اندر چوبیس پیسیز مکمل ہیں آپ ہمیں آرڈر کرنے کے لیے ہماری نمبر جو آ رابطہ کر سکتے ہیں یا اس پہ بھی ہمارے اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ڈلیوری آل اوور دی پاکستان ملے گی آپ کو اور بہت ہی امتہ اور اچھی چیز ہے یہ ہمارے کلائنٹس کے ڈیمانڈ کے اوپر ہے ہمیں بہت بار بار کہہ رہے تھے کچن کلیکشن کی ایٹم لے کے آئیں جو کوکنگ ویر میں ہے جمبو سیٹ ہے ہمیں وہ چاہیے جو چاہیے جو بیس پیسیز والا ہے تو یہ ہم اپنے سپیشل کلائنٹس کے لیے لے کے آئ بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے نیکس میں اس میں آپ کو گفٹ پیک دکھاتے ہیں پندرہ پیسیز کا جو کہ اس ہی میں چھوٹا سائز ہے یہ تو ویورد نیکس میں آپ کے لیے لے کے ہم کیچن کلیکشن کا گفٹ پیک جو کہ بہت ہی زبردست اور اچھی کوالٹی کے اندر ہے اس کے جو مکمل پیسیز ہیں پندرہ پیسیز کا سیٹ ہے میں ون بائی وان اس کی اوپن کر کے چیزیں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دو اس کے اندر تین طرح کے پتیلیں ہیں دو نمبر تین ن اور ایک کڑائی ہے بڑے سائز کے اندر ایک ساؤس پین ہے ایک فرائی پین ہے ایک تباہ ہے اور تین لکڑی کے چمچیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دو نمبر کا بتیلہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی دیپت بھی اچھی ہے آپ اس کے اندر دو لیٹر کم سے کم بھی بھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوالٹی فنچنگ اور وزن اچھا ہے کم کوالٹی میں نہیں ہے اور وزن بھی اچھی گیج میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ پتیلہ ہے تین نمبر والا ٹھیک ہے اس میں آپ ایک کلو یا ڈیڑھ کلو سبزی بنا سکتے ہیں ایسی لی تین لیٹر کے قریب اس میں دودھ بھی بائل کر سکتے ہیں یہ عام روٹین میں گھر میں اسمحال ہونے والی چیزیں ہیں جو آپ بہ آسانی اس کو اسمحال کر سکتے ہیں روت منا کی زندگی میں جو سب سے پہلے دکھایا تھا وہ جمبو سیڈ تھا یہ چھوٹا سیڈ ہے یہ اس کا سب سے بڑا پتیلہ ہے جس کے اندر آپ ڈائی کلو سبزی بنا سکتے ہیں یا ڈائی کلو کے قریب چکن بنا سک سب سے پچھا ہے یہ اس کا دュ Army ہے گو специح کا دک تو پچھیں گے گا ساتھ و دیکھ سکتے ہیں سے ایک گھر میں ایک گھر پانچہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ نمی جمبو ج مصفین کلو دکھا دید ہوں اس کے میرے کہ آپ دکھانی دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک گھر میں ب گھرک چیزیں ہیں یہ قریب جس ہے ایک گھر میں بگو میٹ اخور اور700 کی ایک گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میں ایک گھر میں ب Patrol جس آمدی ب رجił ہے کہ ایک کرتا ہے اور وہ صرف خصیح مزار رو tiveک ہونڈ Мыیج اس کے ساتھ یہ فرائی پہن ہے بہت اچھی قوالیٹی اور فنچنگ کے اندر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہترین گیج میں بنا ہوا ہے دیکھیں میٹل فینر یہ میڈ ان پاکستان ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر توا ہے سٹینڈر سائز کا جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اور خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ تین لکڑی کے چمچ ہیں اگر آپ نے یہ تھوڑے وزن والے سائٹ لینا یعنی کہ اس میں دو طرح کے سائٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک کڑائی بڑھی ہے اس میں پتیلے سائے میں وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے جو وزن زیادہ والا ہے وہ سیٹ آپ کو ملے گا دس ہزار رپے میں جس کا وزن تھوڑا کم ہے چیز وہی ہے اس میں کڑائی چھوٹی ہے ذرا ٹھیک ہے اور وہ والا سیٹ ملے گا آپ کو نو ہزار رپے میں ڈلیوری آل اوور دی پاکستان اویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری ایٹمز ہیں جو اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے ب مکمل اور چھوٹی ہے جو که بہت زبردست اور اچھی کی والٹی اور Trumpنگ نگچین کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ مکمل ہے آپ کو ب ⅛ کیا ملے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤاوا کہ سائس کئی ہیںilot کیا ہے اور زیادہ پاس کے اlad افر wijہ میں کھنا بن سکتا ہےi السب سے پہلے اس کے اندر 7 نمبر ہے آٹھ نمبر ہے نو نمبر ہے اور دس نمبر ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں سات نمبر پتیلا اس کی ڈیپت اور سائز ایک لیں اس کے اندر آپ کا تین کلو کھانا بن جائے گا سبزی بنا لیں یا کوئی بھی چیز بنا لیں ٹھیک ہے اور بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو اس کے اندر آپ کے چاپل بھی بن جائیں گے ایک سے ڈیڑھ کلو دو کلو کے قریب ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے آٹھ نمبر پتیلا اس کا سائز اس سے بڑھا ہے اور سائز میں بھی بڑھا ہے اس کی دیپت بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی فنشنگ اور کالیٹی بھی بہت اچھی ہے میٹل فینش ہے کچن کلیکشن ہے تو ایک نام ہے اس کا اور بہترین چیز ہے اس کی بہت سے ادھا آج کل ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کی کالیٹی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کھانا بنا سکتے ہیں تقریباً تین سے ساڑھے تین کلو ایزیلی بن جائے گا آپ کا اگر آپ نے رائس بنانی ہے تو وہ ڈائی کلو کے قریب بنیں گے چکن بنانا ہے تو پانچ کلو بھی بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آرہے ہیں نو نمبر پتیلا نو نمبر پتیلا جو ہے آٹھ نمبر سائز سے بڑھا ہے اور اچھا ہے اس کے اندر آپ اگر گوشت بنانا چاہیں چکن وغیرہ بنانا چاہیں تو یہ چھ سات کلو بن جائے گا آپ کہہ لیں چھ سے سات کلو بن جائے گا ٹھیک ہے اس کا سائز بہت اچھا ہے اس کے اندر آپ اگر کچھ اور بنانا چاہیں تو وہ بھی بن جائے گا چاول وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو تین سے ساڑھے تین کلو بن جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دس نمبر کیچن کلیکشن کا سب سے بڑا سائز کا جو پتیلا ہے اس وقت دس نمبر ہے اس سیٹ کے اندر اس کی سائز اور دیپ تیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار سے پانچ کلو آپ کی بریانی ایزی لی بنے گی سات سے آٹھ کلو یا آٹھ سے نو کلو گوہس بن جائے گا ٹھیک ہے یہ مکمل سیٹ جو ہے نا آپ کو ملے گا اٹھارہ ہزار پے کے اندر ڈلیوری آلوور جی پاکستان اویلیبل ہے اس کی گیج بہت اچھی ہے میں آپ کو ایک بار اس کی گیج دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں اچھے وزن میں ہے یہ نارمل وزن میں نہیں ہے جب آپ کو رسیف ہوگا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اندازہ ہو جائے گا کیا چیز آپ نے مگوائی ہے اور بہترین چیز ہے یہ مکمل سیٹ آپ کو ملے گا اٹھارہ ہزار پے کے اندر ڈلیوری آل آور جی پاکستان اویلیبل ہے یہ پاس سمال سائز میں یہ پتیلہ سیٹ ہے جو بڑے سائز کے پتیلے سیٹ نہیں لینا چاہ رہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں ہماری اتنی بڑی فیملی نہیں ہے چھوٹی فیملی ہے تو ہمیں چھوٹے پتیلے چاہیے تو میں ان کے لئے چھوٹے سائز میں لے کے آئے ہوں پانچ پیسیز کا یہ مکمل سیٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر دو نمبر تین نمبر چاہ نمبر پائن نمبر اور چھے نمبر پتیلہ سیٹ ہے کیچن کلیکشن کی بہترین ریٹی ہے فنجن کوالٹی آپ کے سامنے یہ مٹیریل ایک نمبر ہے اور بہت ہی امدہ اور بہت ہی خاص چیز ہے پہلے میں نے آپ کو دکھا دیئے میں دو نمبر تین نمبر چاہ نمبر کی دیپت جو آپ ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف دو سائزز کی دکھاؤں گا پائن نمبر اور چھے نمبر کی بھئی اوپن کر کے دکھائیے گا پائن نمبر پائن نمبر سائز کی دیپت دیکھ لیں اس میں آپ کی ہنٹی روز مرا کی ایزیلی بن جائے گی اور اچھی بن جائے گی ٹھیک ہے اس کی فنچنگ کوالٹی اور دیپت اچھی ہے اس کے بعد چھے نمبر اپتیلا سائز دکھائیے گا یہ دیکھیں چھے نمبر اپتیلا سائز کا سائز دیکھ لیں اس کی دیپت یہ ہے اور یہ سائز ہے اس کے اندر آپ کی ایک کلو چاول بن جائیں گے سانی سے اگر آپ چکن مغیرہ سالن مغیرہ سبزی مغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں دو سو ڈائی کلو ایزیلی بن جائے گی یہ مکمل سیڈ جو ہے نا آپ کو تیرہ ہزار بے میں ملے گا ڈلیوری آل اوورزی پاکستان ملے گی آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ